شادی کے لیے رشتے تو بہت آتے ہیں لیکن پسند نہیں آتے ہیں کسی کا گھر پسند نہیں آتا ہے کسی کے پریوار والے پسند نہیں آتے ہیں کسی کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ پسند نہیں آتا ہے کسی کا خاندان اچھا نہیں ہے کسی کی عجت اچھی نہیں ہے شادی کے لیے رشتے تو بہت آتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتے ہیں اور اگر کوئی رشتہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو منگنی تک بات نہیں پہنچ پاتی ہے اور اگر سگائی ہو جاتی ہے تو سگائی کچھ دنوں بعد ٹوٹ جاتی ہے منگنی ٹوٹ جاتی ہے اور آج کل لڑکیوں کی شادی میں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی دہت زیادہ مانگتا ہے کوئی موٹر سائیکل مانگتا ہے تو کوئی چار پنیوں کی کار مانگتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں کوئی ہم کو پسند نہیں آتا ہے کسی کو ہم پسند نہیں آتے ہیں وہی کام ہو رہا ہے کہ شادی کا لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتا ہے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے خیر جو بھی ہو لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کے لیے آج میں آپ سبھی کو ایک بہت اچھا وظیفہ بتاؤں گا آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے اور بتائے گئے دنوں تک لڑکا یا لڑکی کوئی بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ سادی ہونا بلکل تیہ ہے بہتی جلد اس کی شادی ہو جائے گی اگر آپ بھی جلد سے جلد اپنی شادی کرانا چاہتے ہو تو اس عمل کو کرنا شروع کر دیجئے کرنا کس طرح سے ہے اس بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میرے ساتھ بنے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہوں رات کو اپنے سارے کاموں سے نپٹنے کے بعد بستر پر جانے کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی اپنی شادی کے لیے یہ عمل کریں سب سے پہلے آپ کو گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہے دروش شریف آپ کو وہ پڑھنی ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو اکتالیس بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ اور پھر سب سے آخر میں آپ کو پھر سے نماز والی دروش شریف پڑھنی ہے گیارہ بار گیارہ گیارہ بار آپ کو دروش شریف پڑھنی ہے اور اس کے بیچ میں اکتالیس بار آپ کو سورے اخلاص پڑھنی ہے جب آپ ان سبھی کو پڑھ کر فارغ ہو جائے تو ہو سکے تو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے شادی کے لئے صرف شادی کے لئے دعا کرنی ہے اور کچھ آپ کو مراد نہیں مانگنی ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کا موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکو تو آپ کو منہی من میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی شادی کے لیے دعا مانگنے کے بعد بینہ کسی سے بات چیت کیے ہوئے چپ چاپ ایسے ہی سو جانا ہے بس یہ آپ کا ایک دن کا عمل ہو گیا ہے اور آپ کو اس عمل کو پورے ساٹھ دنوں تک کرنا ہے یہاں پر گوھر دینے والی بات ہے دوستو اگر ان ساٹھ دنوں کے اندر آپ کی منگنی یا شادی کی تاریخ فکس ہو جاتی ہے تو آپ کو عمل بالکل بھی نہیں روکنا ہے عمل کی مدت پورے ساٹھ دن تک کرنی ہے یعنی کہ آپ کو عمل پورے ساٹھ دنوں تک کرنا ہے لگتار بینہ چھٹی کے اس عمل کو کرتے کرتے ہی انشاءاللہ آپ کی شادی کی تاریخ فکس ہو جائے گی یا آپ کی منگنی ہو جائے گی یا آپ کی سگائی پکی ہو جائے گی اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے سچے دل سے دعا مانگنی ہے اور صرف شادی کی دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا اور اس عمل کو لڑکا لڑکی عورت مرد سبھی کر سکتے ہیں سبھی کے لیے یہ عمل ہے شیئر کر دینا جس کو شادی کی ضرورت ہو وہ اس عمل کو پڑھ کر فائدہ اٹھا سکے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ